نمسکار آپ سن رہے ہیں دا بولی وڈ ریڈیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ آکاش دوستو یہ قصہ راجش خنہ اور راکھی کا ہے لیکن ایک فلم جو آنے والی ہے شہجادہ اس کی بھی بات ہوگی کہ کس طریقے سے اس نام کے ساتھ راجش خنہ اور راکھی کا نام جڑا ہوا ہے کارتی کارین کرتی سینن کی اس سال ریلیز ہونے والی فلم شہجادہ کا ٹریلر ریلیز ہوا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹھیک پچاس سال پہلے بھی اسی ٹائٹلز ایک فلم آئی تھی جس میں راجش خنہ اور راکھی لیڈ رول میں تھے فلم کے اتحاس میں وہ فلم اپنی ایک خاص وجہ سے جگہ رکھتی ہے روچک سوال یہ کہ کیا کارتی کی شہجادہ کی کہانی کبھی کوئی کنیکشن پچاس سال پہلے آئی اس فلم سے ہو سکتا ہے مردیشک کے شنکر کی راجش خنہ راکھی شٹارر فلم سال انیس سو تیہتر بھی تب ریلیز ہوئی تھی جب راجش خنہ سپرشٹار تھے اور آرادھنا کے بعد لگاتار بیک ٹو بیک ہٹ فلمیں دے رہے تھے باکس آفیس پر ان کی شہجادہ فلم بھی ہٹ ہوئی تھی واسطوں میں یہ اکیلی ایسی فلم ہے جس میں راجش خنہ اور راکھی نے رومانس کیا تھا فلم میں راجش خنہ ایک ٹریک ڈرائیور کے کردار میں تھے اور جبکہ چندہ بنی راکھی کو ایک کرانہ دکان چلاتے ہوئے دکھایا گیا تھا دونوں کے بیچ پیار ہوتا ہے شادی بھی ہوتی ہے لیکن کہانی تب ٹوشٹ لیتی ہے جب چندہ ایک بچے کی ماں بنتی ہے اور راجش خنہ کو چھوڑ کر اس کی امیر دادی کے پاس رہنے کے لیے چلی جاتی ہے اور اس پورے معاملے کا کیا رہس ہے یہی شہجادہ کے کلائمیکس میں کھلتا ہے اس کے علاوہ راجش خنہ یہ چوپڑا کی فلم داگ 1973 میں جو گرلیز ہوئی تھی اس میں بھی سات نظر آئے مگر راکھی سپورٹیگ رول میں تھی موکی رول شرمیلہ ٹیگور کا تھا اور فلم میں پریم ترکون ایک طریقے سے لف ٹرینگل تھا مگر راکھی اور راجش خنہ کے بیچ کوئی رومانٹک سین اس میں شوٹ نہیں ہوا تھا نردشک کمال امروہی نے ان دونوں کو لیڈ رول کے لیے فلم مجنو میں سائن کیا لیکن مہورت اور ایک گانے کی شوٹنگ کے بعد فلم بند ہو گئی مہی 1980 میں آئی فلم آچل میں یہ دونوں ستارے ساتھ تھے لیکن راکھی یہاں راجش خنہ کی بھابی کے رول میں امول پالے کر کی پتنی کے روپ میں تھی کارتیگارین اور راجش خنہ کی شہجادہ میں کیا کوئی سمانتہ ہے جی ہاں دونوں فلموں کے ہیرو امیر گھروں میں پیدا ہوتے ہیں مگر حالات کچھ ایسے بنتے ہیں کہ ان کی پرورش گریب کے روپ میں ہوتی ہے راجش خنہ اس فلم میں جہاں ایک ٹریکڈرائیور کے روپ میں نظر آئے وہیں کارتیگ اس فلم میں نوکری ڈھونڈتے ہوئے نظر آئیں گے حالانکہ دونوں شہجادے آخر کار اپنے اپنے گھروں میں پہنچ کر آخر میں امیر ہو جاتے ہیں لیکن جو سنگھرش اس فلم میں دکھایا گیا ہے یا یوں کہیے کہ جو سنگھرش پچاس سال پہلے راجش خنہ کی فلم شہجادہ میں تھا وہ اپنے آپ میں ایک کہانی کو جس طریقے سے ٹریکڈرائیور کے روپ میں موڑتا ہے وہ اپنے آپ میں کافی دلچسپ اور سب سے دلچسپ بات یہ کہ یہ وہی دور ہے جب راجش خنہ کو گلجار صاحب پسند نہیں کرتے تھے اور اس دور میں جب گلجار صاحب راجش خنہ کو پسند نہیں کر رہے ہیں تب راکھی پردے پر راجش خنہ کے ساتھ رومانس کرتی ہوئی نظر آتی ہیں یہ بھی اپنے آپ میں ایک دلچسپ گھٹنا ہے اور اس کو لے کر بھی بہت ساری باتیں ہوئیں حالانکہ داگ میں بھی دونوں نے ساتھ میں کام کیا لیکن یہ فلم اپنے آپ میں دلچسپ رہی اور خاص کر اس کی چرچہ اس لیے ہوتی ہے چونکہ اس فلم میں ہی راجش خنہ اور راکھی نے پہلی بار اور آخری بار رومانس کیا تھا سنتے رہیے دہ بولیوڈ فریڈیو سنتا ہے سارا انڈیا